اسلام علیکم جی میں ہوں نجم الحسن باجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں نجم باجوا 2.0 ناظرین اکرام صبح فریاب اور شہر میمانہ میں شروع ہونے والی جو ایک قسم کی لڑائی تھی وہ شدت اختیار کر چکی ہے حالات اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہیں کچھ نئی اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں وہاں پر کچھ نئی چیزیں ہو رہی ہیں اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس معاملے کو کنٹرول نہ کیا گیا یا سینٹرول کمانڈ نے یہاں پر ہوش کے ناخر نہ لیے تو یہ معاملہ جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا کیونکہ ابھی بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ حالات فریاب میں کم از کم اس طرح سے بن چکے ہیں کہ ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے یہاں پر خانہ جنگی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے حالات جو ہے وہ کچھ اسی طرح سے جا رہے ہیں تو یہاں پر کیا اپ ڈیٹ ہے کیا ہو رہا ہے کتنی جو ہے وہ چیزیں یہاں پر خراب ہو چکی ہیں کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ چار پشتون طالبان کمانڈر مارے جا چکے ہیں دو ازبک کمانڈر مارے جا چکے ہیں ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ میں لوکل لیپورٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہاں پر حالات کیا ہیں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ناظرین اکرام ایک ریکویسٹ آپ سے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کے سبسکرپشن سے ہمیں حوصلہ ملتا رہتا ہے اور ہم جو ہے وہ زیادہ زیادہ محنت کر کے پھر خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو جنابے والا خبر سنیں کہ خبر کیا ہے سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ میمانہ شہر میں کل رات سے یہ لگ رہا تھا میمانہ آپ کو پتا ہے میمنا کچھ کہتے ہیں لیکن یہ میمانہ میرے خیال سے اس کی جو صحیح پرنانسیشن ہے وہ میمانہ ہے میمانہ میں کل رات سے جب سے مخدوم علیم کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد سے یہاں پر احتجاعت شروع ہوئے اس کے بعد یہاں پر لڑائیاں شروع ہوئیں پہلے جو ہے وہ ڈسام کیا گیا پشتون طالبان کو ان کی گاڑی کو الٹایا گیا پہلے جو ہے وہ پور امن احتجاج کیا جاتا رہا بعد میں آج صبح کمانڈر کے مارے جانے کی اطلاع ملی اور اس کے بعد اب جو اطلاع ملی ہے وہ ایک سے بعد نکل کر چار پشتون کمانڈر اور دو عزبک کمانڈر تک پہنچ چکی ہے صرف بات یہاں تک محدود نہیں ہے ناظرین اکرام ایک تاجر کمانڈر کو بھی طالبان نے حراست میں لے لیا ہے بات یہاں تک بھی محدود نہیں ہے ناظرین اکرام اس میں تمام جو ہے وہ پلئیرز جو ہے وہ اس میں داخل ہو چکے ہیں اس کو پورا ایک جو صوبہ فریاب ہے اس کو ایک ایسی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے جو کہ سب سے پہلے شاید جو پشتون طالبان کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے تو وہاں پر صورتحال کیا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ ذرا یہ خبر سنیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر سیچویشن کس قدر جو ہے وہ ناظرین اکرام ڈینجرس ہو چکی ہے یہ لوکل ریپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس کی جو ہے نا وہ انگریزی ٹرانسلیشن میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں یہ افغانستان انتورش نشچان جو ہے نا ان کی چونکہ یہ لوکل لینگویج ہے اس میں یہ جو ہے نا وہ لوکل لینگویج کے ساتھ جو ہے نا اس خبر کو ریپورٹ کیا گیا ہے اس کے اندر جو ناظرین اکرام اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جاری ہے اور اس لڑائی میں ابھی تک جو ہے وہ چار پشتون بتایا جاتا ہے فارمل میمبر اپ دا ہاؤس اف دا ریپرزنٹیٹیو سیز دی کلیش بٹنین دا پشتون طالبان این اوزبک طالبان فائٹرز آر آن گوئنگ ان فریاب کلنگ دو اوزبک فائٹرز اور چار جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ پشتون فائٹرز جو ہے وہ مارے گئے ہیں اب حالات کیا ہیں فریاب میں جو شہر کا میمانہ شہر کا بڑا حصہ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جو اوزبک کمانڈرز ہیں ان کے ہاتھ میں ہے کچھ حصہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی وہ پشتون طالبان کے ہاتھ میں ہے ان کی جو سینٹرل کمانڈ ہے وہ ابھی بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ حالات جو ہے وہ صلح کی طرف چلے جائیں اوزبک اور پشتون کے اندر لڑائی نہ ہو اس پورے معاملے میں ناظرین اکرام ایسا نہیں ہے کہ یہ بات یہاں تک محدود ہے اور اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں بات کو دیکھیں نا اتنا بڑھا چلا کے نہ پیش کریں ناظرین اکرام دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ان کی انفرمیشن منسٹری ہے وہ بھی بول پڑی اور انفرمیشن منسٹری کی جانب سے بھی جواب آ گیا ہے انفرمیشن منسٹری یہ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اس پہ وہ جواب آیا ہے یہ دیکھیں نا یہ میرے سامنے جو ہے نا وہ خبر بھی پڑی ہے انفرمیشن منسٹری یہ کہتی ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ طالب اور انہوں نے اس کو اس طرح سے لکھا کہ یہ شاید ڈیموکریسی والے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں یعنی کہ ان کے جو مطلب ہے جو ان کا اشارہ ہے وہ ویسٹن پار کی طرف ہے یعنی کہ ویسٹن پارز یہ کوشش کر رہی ہیں کہ صوبہ فریاب کے اندر ایک حالات خراب ہوں اور یہ جو ایجنڈا ہے یہ ویسٹن ایجنڈا یہاں پہ جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی کی جیت ہو رہی ہے اگر یہاں پر طالبان آپس میں لڑ پڑتے ہیں اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں تو یہ ڈیموکریسی کی جیت ہوگی اگلی کہانی سنے جناب والا ایک تاجک کمانڈر کو بھی جو ہے نا وہ اس وقت طالبان نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ تاجک کمانڈر جو ہیں وہ پہلے بھیجے گئے تھے تاکہ کسی طریقے سے کوئی صلح کی بات یہاں پر ہو سکے کوئی صلح یہاں پر جو ہے وہ ہو سکے لیکن بعد میں جو طالبان ہیں انہوں نے اس تاجک کمانڈر کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا ہے جو تاجک کمانڈر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ سب سے بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک ہے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ شاید اس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں ناجرین اکرام یہ اچھا نہیں ہو رہا اگر یہاں پہ بات خانہ جنگی کی طرف چلی جاتی ہے تو حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آوٹ آف کنٹرل ہو جائے ایک بات جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سنٹرل کمانڈ ہے اس کی گرپ لوز ہونے کی وجہ سے یہ چیز خراب ہوئی کیونکہ اوزبیک تاجک ہزارہ یہ جو ان کے درمیان جو ہے وہ پشتونز کے حوالے سے نفرت یا انہیں کہہ لیں کہ ہیٹرڈ جو ایک سنٹیمنٹس تھے وہ آل لیڈی موجود تھے طالبان نے بڑی حد تک کوشش کی تھی کہ ان سنٹیمنٹس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے کم کیا جا سکے ایک ایسا انصاف کا نظام لاکر ایک ایسی صورتحال بنا کر جہاں پر سارے جو ہے وہ ریپرزنٹیو ہوں تمام طرح اتنے سٹیس کے لیکن ناظرین اکرام یہ میرے خیال سے اس طرح سے ایکزیکیوٹ نہیں کر سکے چونکہ اسی وجہ سے دیکھیں ہر ملک کی یہ بات رہی ہے کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں اوزبیکس کو بھی تاجکس کو بھی اور جو پنشیر والے ہیں ان کو بھی ایکول ریپرزنٹیشنز ملنی چاہیے ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی تو ہوگا کیا لڑائیاں کم ہوگی تو بات ہانا جنگی کی طرف جائے گی اور یہی ہوا ہے دیکھیں نا مخدوم علیم کی جو گرفتاری ہے ناظرین اکرام وہ اس بات کا شخصانہ مطلب دیکھیں وہ سب سے خدشے کو درست ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ ایک بھی کوئی ایسا ہونا تو یہ نہیں چاہیے تھا دیکھیں کسی بھی ڈسپلن فورس میں ایسا نہیں ہوتا اگر کوئی کام ایسا غلط ہو بھی جائے تو وہ پوری کی پوری کام اس وقت دیکھیں نا لگتا ہے اس وقت سارے کے سارے جو ہے وہ باہر آکے کھڑے ہو گئے ہیں جس طرح سے وہ علانات کر رہے ہیں جس طرح سے وہ طالبان کو الٹی میٹم دے رہے ہیں آج صبح کی فوٹیج میرے پاس پہنچی ہے کہ طالبان نے نئی فورسز وہاں پہ پہنچائی ہیں نئے لوگ وہاں پہ پہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس سے لگتا یہ ہے اب جو چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین اکرام ایک غلط فیصلے سے بات یہاں تک پہنچ چکی ہے اور ابھی بھی اگر انہوں نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو پھر ناظرین اکرام بات خانہ جنگی کی طرف چلی جائے گی کیونکہ طالبان کے ہاتھ سے یہ چیز نکل جائے گی اور اس کا الٹی میٹلی نقصان ہمیں ہوگا اور اس کا الٹی میٹلی جو ہے وہ معاملہ خراب ہوگا ایک چیز یاد رکھے گا مقدوم علیم جو ہیں وہ صرف ٹرگر کیا انہوں نے سیچویشن کو اسبکس کے درمیان تاجکس کے درمیان جو پہلے سے اس بات کا ایک غم اور غصہ تھا کہ ہمیں ایکول ریپرزنٹیشن نہیں مل رہی ہے ہمیں ایکول پاور شیرنگ نہیں ہے پشتونز جو ہیں وہ تھوڑا سا اس معاملے کو انہیں انڈرمائن کر رہے ہیں ان کے درمیان آلیڈی یہ بات تھی اب یہ بات ناظرین کرام بھڑ چکی ہے چیزیں خراب ہو چکی ہیں حالات خراب ہو گئے ہیں اگر ابھی بھی سنبھال لیے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ادروائز ناظرین کرام یہ حالات جو ہے وہ کسی صحیح ڈائریکشن میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ پا